ہم عباس ہے نیو پاک سرجکل سے اور آج میں آپ کو الیکٹرانک ویلچئر موڈل ایٹ ٹو کے بارے میں تھوڑا بتا رہا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس الیکٹرانک ویلچئر میں خود ہی پروپیل کر رہا ہوں اور ساتھ ایک مینیول ویلچئر بھی لا رہا ہوں الیکٹرانک ویلچئر مطلب وہ ویلچئر جس کے اندر الیکٹرانک کمپوننٹس ہوں جس کی وجہ سے وہ موٹرائزڈ ہو اور کنٹرولر کے ذریعے سے چلے اب جیسے کہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر دھائی سو وارٹ کی دو موٹریں ہیں ون فور ایچ ویل اور ایک چوبیس وارٹ کی بیٹری ہے جس سے یہ ویلچئر پاور ہو رہی ہے میرے ہاتھ میں اس کا جوائسٹیک ہے جس کو میں کنٹرول کر رہا ہوں اور ابھی یہ جوائسٹیک آن ہے آئیں اس ویلچئر کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں اس موڈل کا نام گیٹ آن اے ٹو ہے اور یہ ادھر موٹر کمپنی نے دو ہزار انیس میں لانچ کی تھی فریم مٹیریل سٹیل ہے اور سب کچھ اٹیچ ہونے کے بعد اس کا ٹوٹل ویٹ فورٹی وان کیجی ہے فریم کا سٹاک کلر سلور ہے اور اس موڈل کا نام گیٹ آن اے ٹو ہے بائی آدم موٹر کمپنی کٹرولر آن کرنے کے بعد ایک بیپ کی آواز آئے گی اور لائٹس اس کی آن ہو جائیں گی سپیڈ چینج کرتے وقت آپ کو لائٹ انڈیکیشن اور ساؤنڈ نوٹیفکیشن آپ کو نوٹیفائی کرتے گا جب سپیڈ کو آپ ایڈجسٹ کر رہے ہوں اس کی ٹاپ سپیڈ سکس کلومیٹر پر آور ہے جب آپ پلاس کا سائن دبائیں گے تو اس کی سپیڈ انکریز ہو جائے گی پاور سائن کے ہوئے پر اس کی بیٹری انڈیکیشن لیول ہے ویلچر کے آن ہونے پہ وہ بیٹری انڈیکیشن آپ کو ہمیشہ نظر آتی رہے گی جوئیسٹک کی پوزیشننگ ایڈجسٹبل ہے یہ پوزیشننگ ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ نے سمپلی سکرو کو انٹائٹن کرنا ہے اور اس کے بعد بار کو آگے پیچھے کرنا ہے فاسن کرنے کے لیے اسی سکرو کو آپ نے ٹائٹ کر کے اس کو لاک کر دینا ہے بیٹری کو اٹیچ کرنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے الیکٹرونک ویلچر کی بیک سائیڈ کے اوپر ایک بلیک رنگ کا بیٹری کا فریم ہے بیٹری کو اٹیچ کرنے کے لیے سمپلی آپ نے بیٹری کو اٹھا کر اس کے پیچھے انسٹال ہوئے دو ہکس کو بیٹری فریم کے ساتھ الائن کر کے اس کو ڈراب کر دینا ہے اب آپ کی بیٹری اٹیچ ہو گئی ہے ویلچر کو سپلائی دینے کے لیے سمپلی آپ نے دو پاور پورٹس لے کر ان کو آپس میں جوڑ دینا ہے ویلچر کی بیک سائیڈ پہ آپ کو ایک 250 وارٹ کی موٹر رائٹ ایک بیٹری اور 250 وارٹ کی موٹر لیفٹ پر دیکھنے کو ملے گی ویلچر کے پیچھے دیئے ہوئے پاؤچ میں اپنے ذاتی سمان یا ویلچر کا چارجر بھی رکھ سکتے ہیں بیٹری کے سائیڈ پر چارجنگ ساکٹ موجود ہے چارجر اس ساکٹ کے اندر پلگ کریں پلگ کرنے کے بعد چارجنگ برک کے اوپر بلو لائٹ آن ہو جائے گی جب آپ چارجر اتاریں گے تو یہ لائٹ بلو سے گرین ہو جائے گی اب تھوڑی بات کرتے ہیں اس ویلچر کی سیفٹی فیچرز اور فنکشنز کی اس وقت ویلچر الیکٹرونک موڈ میں ہے مطلب اگر میں اس کو ہلانے کی کوشش کروں تو ویلچر ریزسٹنس کریئٹ کرے گی اس ویلچر کے اندر دو موڈز ہیں الیکٹرونک اور مینیول اگر میں اس کو مینیول موڈ پر شفٹ کروں تو پھر ویلچر فری ہو جائے گی اور پھر اس کو ہلانا بہت آسان ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک مینیول بریک موڈ بھی ہے اور یہ موڈ لگانے کے بعد ویلچر کمپلیٹلی لک ہو جاتی ہے ویلچر کے پیچھے دو اینٹی ٹیپ بارز ہیں جس کا مطلب ہے اگر آپ ویلچر کے پر بہت زور یا پریشیر ڈالیں تو اس کے گرنے کا اندیشہ بہت کم ہو جاتا ہے فرنٹ ٹائر سولیڈ 8 انچز ریر ٹائر انفلیٹ بل 12 انچز سیٹ کشن اس کی میش ابزوربنٹ سپنج سیٹ ہے اس کو آپ واش بھی کر سکتے ہیں اس ویلچر کے آرم ریسٹس اوپر آپ سٹو کر سکتے ہیں انلاک کرنے کے بعد جس کے ذریعے آپ کسی بھی سوفا چیئر یا بیڈ سے اپنی ویلچر کے اندر ٹرانسفر کر سکتے ہیں سٹو کرنے کے لئے سمپلی دیا ہوا کلپ کو نیچے کی طرف مو کریں اور آرم ریسٹ کو اٹھا لیجئے فوٹ ریسٹس کو آپ فولڈ کر سکتے ہیں اور لیگ ریسٹس کو آپ اندر کی طرف سٹو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو لیگ ریسٹس ہیں وہ کمپلیٹلی ڈیٹیچبل ہیں ڈیٹیچ کرنے کے لئے سمپلی آپ نے اس کا لیور کو پل کر کے لیگ ریسٹ کو ڈیٹیچ کر دینا ہے کمپیکٹ سٹوریج کرنے کی صورت میں آپ اس کی پوش بارز کو فولڈ کر سکتے ہیں بٹن دوبانے سے سیکیور پوش بار گریپز نیپروٹیکٹنگ فوم انٹی سلپ فوٹ ریسٹ اور ایک پرسنل پاکٹ پاؤچ کسی بھی الیکٹرونک ویلچیر کے اندر سب سے امپورٹنٹ فیچر جو ہوتا ہے وہ اس کی سیفٹی کا ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویلچیر ایک انکلائن کے اوپر کھڑی بھی ہے مطلب جتنی دفعہ میں اس کو اوپر لے کے جاؤں وہ آٹومیٹیکلی نیچے آ جائے گی لیکن اس ویلچیر میں ایک فنکشن ہے جب یہ ویلچیر آن ہوتی ہے تو اس کی سمارٹ ڈیٹیکشن آن ہو جاتی ہے اس کے اندر ایک الیکٹرومیگنیٹک بریک ہے جس کی وجہ سے ویلچیر پیچھے نہیں جائے گی امید ہے کہ یہ ویلچیر آپ کو پسند آئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آم گاڑی کی ٹرنک کے اندر فٹ آ جاتی ہے ایک دفعہ پھر اس کو نکال کے اس کی سارے فیچرز اٹیچ کر کے آپ کو پھر سے دکھا دیتے ہیں ویلچیر کا ٹوٹل ویٹ 41 کیجی ہے ویڈ بیٹری بیٹری کے بغیر اس کا ویٹ 31 کیجی ہے بیٹری کے ہکس فریم کے اوپر اٹیچ کریں اور پھر بیٹری کا پاور پلگ الیکٹرونک ویلچیر کے ساتھ کنیکٹ کر دیں ایک دفعہ آپ نے اس ویلچیر کی اسیمبلنگ اور ڈس اسیمبلنگ پریکٹس کر لی تو آپ ایک منٹ کے اندر اس ویلچیر کو ریڈی کر سکتے ہیں چلیں دوستو یہ تھی ہماری ای ٹو کی ڈیٹیلڈ ریویو امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کی جتنی بھی کوئیریز تھیں وہ ساری انسر ہو چکی ہوئی ہیں کسی بھی اور قسم کی انفرمیشن کے لیے پلیز فیل فری تو کانٹیکٹ نیو پاک سیارچگل سینکیو اور اپنا خیال رکھیں سینکیو اور اپنا خیال رکھیں